ہلو السلام علیکم آداب میں ہوں ڈاکٹر نظام الدین قاسمی آج کے اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے آپ کو بتائیں گے حمدرد کی جو قرص سلاجیت آتی ہیں اس کے کیا خاص بینیفٹس ہیں کن ڈیزیز میں آپ یوز کر سکتے ہیں یوز کرنے کا طریقہ کیا ہے اور اسی طریقے سے ہم اور اس کے جو خاص بینیفٹس ہیں وہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کریں گے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ قرص سلاجیت ایکچلی ہے کیا تو دیکھئے شلاجیت ایک سنگل انگیریڈینٹ جو ہوتا ہے اس کے بے انتہا فوائد ثابت ہوئے ہیں میڈیکل سائنس میں اس کے بہت زیادہ خاص بینیفٹس پروف ہوئے ہیں تو اسی جو سنگل انگیریڈینٹ ہے شلاجیت اسی پر بیزڈ ہے یہ قرص سلاجیت اس کے علاوہ اس میں کچھ اور امپورٹنٹ انگیریڈینٹ بھی شامل کیے گئے ہیں لیکن خاص طور سے جو اس میں شامل ہے جوزے خاص کے طور پر انگیریڈینٹ کے طور پر اس میں جو شامل ہے وہ ہے شلاجیت تو اسی وجہ سے پوری میڈیسن کا جو نام رکھا جاتا ہے وہ قرص سلاجیت کے نام سے جانا جاتا ہے اور قرص سلاجیت اس کو کہا جاتا ہے تو ظاہر سے بات ہے شلاجیت کے جو اتنے امپورٹنٹ فوائد ہیں جو اس کے خاص بینیفٹس ہیں وہ سارے تو اس میں آئیں گے ہی اور دوسرے جو شمولیت ہیں دوسرے جو اس میں انگیریڈینٹ شامل کیے گئے ہیں ان کی وجہ سے اس کے اور بھی زیادہ خاص بینیفٹس آتے ہیں تو آج کیسے اس ویڈیو میں ہم دسکس کر رہے ہیں آپ کو بتا رہے ہیں قرص سلاجیت کے بارے میں کہ اس کے کیا خاص بینیفٹس ہیں کل انشاءاللہ اگر وقت ملے گا تو آپ لوگوں کو ہم بتائیں گے کہ جو سنگل انگیریڈینٹ شلاجیت ہے اس کے کیا خاص بینیفٹس ہیں اس کو کیسے آپ یوز کر سکتے ہیں اور بھی اس کے جو فیکٹ ہیں بہت سارے وہ ساری چیزیں کل ہم انشاءاللہ دسکس کریں گے تو بات کرتے ہیں کہ قرص سلاجیت کو آپ کن کن ڈیزیز میں یوز کر سکتے ہیں تو دیکھئے جنرل ڈیویلٹی میں اس کا بہت اچھا یوز ہے عام جسمانی کمزوری میں جنرل ویکنس میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں قرص سلاجیت کو بہت اچھا ریزلٹ آتا ہے اس میں اسی طریقے سے جن لوگوں میں ایکسیسیو نوکٹرنل ایمیسنس کی پراؤلم ہوتی ہے وہ لوگ اس کو یوز کریں بہت جلدی اس میں بینفیٹ آتے ہیں یہ تو بات ہو گئی اس کے بینفیٹ کے بارے میں کہاں کہاں آپ یوز کر سکتے ہیں کچھ چیزیں ہم نے بتائیں اور بھی ہم کچھ اس کے امپورٹنٹ جو فوائد ہیں وہ اور بتا دیتے ہیں آپ کو اسی طریقے سے جو یہ اس کے بینفیٹ ہیں اسی کے ساتھ ساتھ اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اس پر مٹوریا میں دھاتو روگ میں جن لوگوں میں دھاتو روگ کی شکایت ہے بار بار مزی خارج ہوتی رہتی منی خارج ہوتی رہتی کچھ خیال آتا ہے بس فورا منی خارج ہو جاتی ہے اگر کپڑے کی رگڑ بھی لگتی ہے تو اس سے بھی خارج ہو جاتی تو ایسی سیویر کنڈیشن میں آپ خرص سلاجیت کا یوز کر سکتے ہیں پری میچر ایجاکولیشن میں اس کے خاص بینفیٹ ہیں سرعت انزال جسے شیدر پتن کہتے ہیں اس میں اس کے خاص بینفیٹ ہیں جن لوگوں میں یہ ڈیزیز ہے پری میچر ایجاکولیشن کہ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں اس کا استعمال کر سکتے ہیں خاص طور سے اس کا جو اور بھی ایک یوز ہے بہت امپورٹنٹ وہ یہ ہے کہ میل انفرٹلیٹی میں یہ بہت اچھا رول ادا کرتا ہے کس طریقے سے کہ جن لوگوں میں اولیگو اسپرمیا کی شکایت ہے اسپرم کاؤنٹ کم ہے جس کی وجہ سے ان کی وائف کنسیب نہیں ہو رہی اور آپ کو میل انفرٹلیٹی ہے تو اس صورت میں آپ خورس سلاجیت کا یوز کر سکتے ہیں اس میں اس کا خاص بینفیٹ ہے تو دیکھئے یہ اس کے کچھ خاص بینفیٹ ہو گئے کہ کہاں کہاں آپ کو یوز کرنا ہے اگر آپ کو اس مقصد سے یوز کرنا ہے کہ اسپرم کاؤنٹ آپ کا انہینس ہو جائے اسپرم کاؤنٹ آپ کا انکریز ہو جائے تو اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو ریسرس پروڈکٹ ہے اسپرموجینک آپ اس کو بھی یوز کر سکتے ہیں تاکہ تیزی کے ساتھ آپ کے اسپرم کاؤنٹ کو جو ہے بوسٹ ملے آپ کے یہاں جو انفرٹلیٹی ہے وہ ختم ہو جائے آپ کی وائف جو کنسیب نہیں ہو رہے ہیں وہ کنسیب ہو جائے تو یہ تو بات ہو گئی کہ قرص سلاجیت کے کیا کیا خاص بینفیٹس ہیں کن ڈیزیز میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں کہاں کہاں یوز کیا جا سکتے ہیں اب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی ڈوزز کیا ہیں کیسے آپ کو یوز کرنا چاہیے تو دیکھئے اس کی جو ڈوز ہے قرص سلاجیت کی وہ ایک گولی ہے دونوں ٹائم یوز کرنا ہے صبح اور شام دونوں ٹائم ایک گولی دودھ کے ساتھ اگر استعمال کریں اور اسپیشلی گائے کے دودھ کے ساتھ استعمال کریں تو اس کے خاص بینفیٹس آتے ہیں اور بھی زیادہ امپورومنٹ آتا ہے پانی کے ساتھ بھی آپ یوز کر سکتے ہیں جن لوگوں میں دوسری پریشانیاں ہیں کہ دودھ نہیں یوز کر سکتے یا پھر اسی طریقے سے دودھ حضم نہیں ہوتا دودھ کی وجہ سے قبض ہوتا ہے یا دودھ ملتا ہی نہیں ہے تو ان تمام صورتوں میں آپ پانی سے بھی یوز کر سکتے ہیں ایک خاص اور بینفیٹ ہے اس کا کیا کی پولی یوریا کی جن لوگوں میں شکایت ہے بار بار یورینیشن کے لئے جانا پڑتا ہے انکریزد ہے ان کی فریکوینسی یورینیشن کی تو ایسی صورت میں بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں وہاں بھی یہ بینفیٹ کرے گا یہاں وہاں بھی اس کے خاص بینفیٹ ہیں تو یہ باتیں ہو گئیں کیسے آپ کو یوز کرنا ہے کہاں کہاں آپ کو یوز کرنا ہے کن ڈیزیز میں اس کے بینفیٹ سہن خاص یہ ساری چیزیں ہم ڈسکرس کر چکے ہیں گولیوں کی فارم میں ہیں یہ قرس سلاجی جو ہے قرس ہوتی ہیں یعنی کی گولیوں کے فارم میں ہیں ایک گولی صبح آپ کو یوز کرنی اور ایک ہی گولی شام میں یوز کرنی بہت زیادہ کوسٹلی نہیں ہے افیکٹیو ہے بہت زیادہ کوسٹلی نہیں ہے اور اچھے خاصی پیکنگ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اپنے نیاریز سٹور پہ جا کر پتا کر سکتے ہیں اس کے بارے میں تو آج کے اس ویڈیو میں ہم نے ڈسکس کیا آپ کو بتایا قرس سلاجیت کے بارے میں کہ اس کے کیا خاص بینیفیٹ ہیں کہا آپ کو یوز کرنا چاہیے اسی طریقے سے اس کی ڈوزز کیا ہیں یہ ساری چیزیں ہم ڈسکس کر چکے ہیں تو قرس سلاجیت کی یہ خاص بینیفیٹ ہیں جو میں نے آپ کو بتایا کل انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے آپ کو بتائیں گے شلاجیت کے بارے میں کہ شلاجیت کیا ہوتا ہے کیسے اس کو حاصل کیا جاتا ہے کیا اس کے خاص بینیفٹس ہیں کن ڈیزیز میں یوز کرنا چاہیے شلاجید کو اور شلاجید واقعی کتنا مہنگا ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہم کل ڈسکس کریں گے آپ کو بتائیں گے تو اس لیے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب ضرور کر لیجئے تاکہ آپ کو ہماری جو امپورٹنٹ ویڈیوز ہیں یہ ملتی رہیں اور آپ اس کو مس نہ کریں باقی اگر آپ کو اس طرح کی پراؤلمز ہیں کچھ بھی سیکشل ڈیس آرڈرز ہیں میل انفرٹلیٹی ہے گائنیکلوجیکل ڈیس آرڈرز ہیں آپ کے ہاں بچے نہیں ہو رہے ہیں تو ان تمام صورتوں میں آپ ہم سے کنسل کر سکتے ہیں ڈسپلے پہ ہمارا نمبر آویلیبل رہتا ہے اسی نمبر پہ واتس اپ پہ آفائیمنٹ بک کریے اور آپ ہم سے کنسل کر لیجئے آپ کی پروپر وی میں ہسٹری لینے کے بعد آپ کی انسٹیگیشن کو دیکھنے کے بعد اور اسی طریقے سے آپ کے لیے جو میڈیسنز پرسکرائب کی جائیں گی وہ بھی بائی پوریئر آپ کے ہاں ڈسپیچ کر دی جائیں گی پوری دنیا میں آپ کہیں بھی ہم سے میڈیسنز بھی مانگا سکتے ہیں تو یہ ساری ڈیٹیل ہے آپ کیسے آپ ہم سے کنسل کر سکتے ہیں تو تھانکیو ویری مچ آج کے اس ویڈیو میں اتنا ہی انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی ہم ڈسکس کریں گے آپ سے شلاجیت کے بارے میں تب تک کیلئے آپ ہمیں اجازت دیجئے السلام علیکم